بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں ران عظیم آپ دیکھ رہے ران عظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج کی بریہ ہے اور وہ خبریں جو کسی کے فاس نہیں ہیں پنجام میں سیاسی دنگل سچ گیا ہے سیاسی دنگل میں ایک طرف تیرا سیاسی جماعتیں اور ایک طرف ایک ہی پہلوان یعنی ایک طرف تحریک انصاف اور کافلیک آپ اسے دو جماعتیں نہ کہیں ایک جماعت ہی کہیں ایک ہی پہلوان چودی پرویز لائی اور دوسری طرف سیاسی دنگل میں تیرا سیاسی جماعتیں وزیر آزم پاکستان گوانر پنجاب تمام وفاقی کا بینہ مولانا فضل الرحمن اور باقی دیگر تمام لوگ شامل ہے اور اس سیاسی دنگل میں اس وقت آخری راؤنڈ چاری ہے آخری راؤنڈ میں گوانر پنجاب پنجاب میں گوانر راج لگانے وزیر علاق کے اختیارات سلب کرنے وزیر علاق ان کے عدے سے ہٹانے اور حکومت کے غلاف عدالت میں جانے تینوں آپشن جو ہیں ان کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے میرے پاس مصدقہ ذرائع سے یہ خبر ہے کہ گوانر راج کی سمری پر قیدہ وفاق کو ارسال کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس پر سائن اس وقت کرنے ہیں جس وقت آپ کو کہا جائے گا صدر صدر پاکستان عارف علوی گوانر راج کی سمری پر دستہت کرنے سے انکاری ہوں گے وہ کسی صورت میں بھی گوانر راج کی سمری پر دستہت نہیں کریں گے ان کے دستہت نہ کرنے کے بعد پھر نوٹیفکیشن کہاں سے ہوگا کبینہ کا اجلاس یا پھر وفاقی کبینہ کے بعد کو استیار ہے یا ڈویزن اسٹیبلشمنٹ ڈویزن جو ہے اس کے پاس کوئی استیار ہے کیا ہوگا پھر دیگر قانونی راستہ جو ہے اس کو استیار کیا جائے گا لیکن یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں بڑی بیگن نیوز دے رہا ہوں کہ گوانر راج کی سمری یہاں سے روانہ کر دی گئی ہے اسلام آباد پہنچا دی گئی ہے اس پر عمل درامت کب ہوگا کون کرے گا کس طرح کروائے گا اس کو بعد میں دیکھا جائے گا انتظار کرو دیکھو اور انتظار کرو کی پالسی ہے دوسرے وزیر اللہ پنجاب کو دین و ڈیفائی کرنا اس پر بھی کام جاری ہو چکا ہے لیٹر تیار ہے لیٹر سائن کرنا ہے یا نہیں کرنا قانونی پہلو کیا ہوں گے اور پھر وزیر اللہ کے خلاف تو اس نے اجلاس نہیں بلایا کورٹ میں جانے کا فیصلہ اس پر بھی ریٹ پٹیشن تیار ہو گئی ہے اور ویسے بھی مسلم لیگ نون کی ریٹ پٹیشن تو رات کے اندیرے میں بھی لگ جاتی ہے ان کی ریٹ پٹیشن تو کسی ٹیم بھی سنی جا سکتی ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ تینوں آپشن جو ہیں انہیں اوپن رکھ کر کام مکمل کا لیا گیا ہے ہو سکتا ہے جس وقت آپ میرا یہ ویلوگ دیکھ رہے ہو اس وقت ان تینوں آپشنوں میں سے ایک آپشن پر کام ہو چکا ہو یا ایک آپشن پر کام ہونے والا ہو لیکن یہ تینوں آپشن ہیں اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اب مسئل کی بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر آپ ہماری قومت آ رہی ہے ہمارا وزیرِ علیہ جو ہے وہ ہوگا حمزہ شباز وزیرِ علیہ کہاں ہے حمزہ شباز ہے لندن میں یعنی وزیرِ علیہ پنجاب جن کو نامزد کر دیا گیا وہ بیٹے ہیں لندن میں فیسرے ہوتے ہیں لندن میں ساری گفتگو ہوتی ہے لندن میں آڈر آتے ہیں لندن سے اور وزیرِ علیہ پنجاب کے میدوار بھی کدھر موجود ہیں لندن میں یہ ہے ان کا سیریس پان یہ ہے ان کا سارا اصل معاملہ یہ ہے یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب کے اسمبلی تحلیل ہو کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو گئی تو پھر ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا کے پی کے کی اسمبلی تحلیل ہو گئی پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو گئی قومی اسمبلی سے ایک سو تئیس اسطیفے چلے گئی تو اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان کو لیکچن میں جانا پڑے گا لیکچن میں جاتے ہیں تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے آج بریلہ مرگی کا ریل لاہور میں پانچ سور بے کلو ہے آج لاہور میں ٹماتر نایاب ہے آج پنجاب میں ہر چیز مہنگی ہے آج وفاق میں ہر چیز مہنگی ہے کے پی کے ہو سندھ ہو بلوچستان ہو وفاقی کمت کی انٹر جو جو چیزیں آتی ہیں ہر چیز مہنگی ہے مرگی اس لیے مہنگی کہ آپ نے وہاں پہ سویا بین روک لیا باقی چیزیں اس لیے مہنگی کہ ہر چیز پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا بچت کے نام پر بزار بند کرنے کا فیصلہ کیا لیکن بچت نہیں ہو رہی اربوں روپے لٹائے جارے ارکان اسمبلی کی خرید و فروات پر اور آج مسرر چیمہ صاحب آنے تو یہ کہہ دیا کہ ہماری خواتین کو ناملوم نمبروں سے فون آ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو یہ بہت برا سوال یا نشان ہے کہ جب ایک اہمدارہ ایک اہمدارہ سیاست سے بلکل لا تعلق ہے تو پھر فون کرنے والا کون ہے یہ الزام اگر جھوٹا ہے تو ایسا الزام نہیں لگنا چاہیے اور اگر سچا ہے تو پھر بے نقاب ہونا چاہیے آرما آپ کو ایک اور خبر دیتا چاہیے اگر یہ عدم اعتماد یا اعتماد کی تحریک کا دونوں میں سے کسی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہر حال میں پرویز علائی وزیر علیہ پنجاب ہوں گے پرویز علائی اعتماد کا فوٹ بھی لے سیں گے پرویز علائی کے حلاف عدم اعتماد بھی نقاب ہو جائے گی چاہے یہ پوریوں کے موں کھول دیں چاہے یہ ٹیلی فونز کی لائنیں لگا دیں چاہے یہ گنڈا گردی کریں یا پریشر ڈالیں کسی صورت میں بھی ان کی حکومت آئینی طریقے سے آتی ہوئے نظر نہیں آ رہی میرے پاس ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جب انہیں کہا جائے گا آئیں آ کر اعتماد کا فوٹ لیں تو ایک سو چھاسی تو ان کے پاس ہے ہی نہیں تو یہ اعتماد کا فوٹ یعنی انہیں کہا جائے گا پت میں اعتماد جب انہیں کہا جائے گا کہ اعتماد لائیں تو ایک سو چھاسی فوٹ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں اعتماد یہ لانی سکتے اور جب اعتماد کے فوٹ لینے کا کہا جائے گا تو پرویز علائی ارام سے اعتماد کا فوٹ لے لیں گے اب ان کو تاریخ دی جائے گیا ہے اس دن آپ نے آگے آدم اعتماد کا ووٹ آدم اعتماد لانی ہے اپنے ایک سو چھاسی ارکان کو پورا کریں ایک سو چھاسی ارکان ان کے پاس نہیں ہیں یہ یہاں تو پھر گوانر راج دینوٹیفائی وزیر اعلیٰ یا پھر عدالت کی طرف جائیں گے جہاں بھی یہ جائیں گے ہر جگہ پر انہیں شکست کا ہی سامنا کرنا پڑے گا اصل وقصد ان کا پنجاب میں حکومت حاصل کرنا اسمبلی کی تحلیل کو روکنا تاکہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی میں سہولت ہو سکے اور یہ میاں نواز شریف کی ہوائش میاں نواز شریف کی ہوائش اور ہدایت ماریہ صاحب کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ کو خبر دیتا چلو پنجاب میں پیدا ہونے والی خرابی وفا کی حکومت کے گلے کا پھندہ بن جائے گی کیا پنجاب میں پیدا ہونے والی خرابی وفا کی حکومت کے گلے کا پھندہ بن جائے گی کیا پھندہ بنے گا اگلے بھی لوگ کا انتظار کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ